جنت والی لائن چلے گی چلتے چلتے پیچ میں آکے رک جائے گی آواز آئے گی فرشتو یہ جنتی لائن کیوں رک گئی گئے فرشتے آگے بڑھ کے دیکھیں گے کہاں رکی گئے وہاں کوئی حافظِ قرآن کھڑا ہوگا عالمِ دین کھڑا ہوگا قرآن کا قاری کھڑا ہوگا چلتا کیوں نہ کی گئے کہہ سے نہیں جانا گئے کہہ کیوں نہ کی جائے گا دیکھتا نہ کی گئے تو اس سے آگے والے دوڑھ کے چلے گئے گئے تو کیوں نہ کی جاتا گئے سب نے سجدے اس لیے کیے تھے تاکہ جنت مل جائے شہیدوں نے سر اس لیے کٹائے تھے تاکہ جنت مل جائے کہ سب کی قربانیاں جنت کے لیے تھی تو کیوں نہ کی جاتا وہ کہے گا جانا تو میں بھی چاہتا گوں لیکن وہ سامنے والی لائن تو دیکھو کہا کیا بات ہے کہا اس میں وہ جو شخص کھڑا کے مجھ سے اشارہ کر رہا کے مجھے یاد دلا رہا کے کہا کس بات کی کہا ایک دن اس نے مجھے پانی پلایا تھا ایک دن کھانا کھلایا تھا آج بدلہ مانگ رہا کے وہ کہیں گے چاہتا کیا کے تب وہ کہے گا یہ یہ چاہتا کے آج یہاں سے اٹھا کے اسے اس لائن میں کھڑا کر دیا جائے جہنم سے ہٹا کر کے جنت میں لے جایا جائے فرشتے کہیں گے مالک یہ تیرا بندہ کے آگے بڑھنا نہیں چاہتا بلکہ اپنے کرم فرما کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا گے رب کا دریائے کرم جوش میں آئے گا آواز آئے گی فرشتوں کہہ دو یہ جسے کہتا جائے گا ہم اسے جنت دیتے جائے سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوثیت بسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت افتی حماد رضا صاحب قبلہ عارفی کونفرنس سبحان اللہ او میرے بھائی یہ جو جمعہ راتے گھیر کے بیٹھے نا ہی در ادر تعویز لینے ان کے پاس نہ جاؤ برکت نہیں ہے تو پھر وہی بات ہو جائے گی جو میل ہوا تین مہینے سے نہیں نہایا وہ تمہارے گھر کی گندگی کیسے نکالے گا بھائی اس کے گھر اتنے لالے پڑھیں گے کہ آٹا ادھار آیا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں بابا تعویز دے دو برکت ہو جائے جسے خود نہ مل لاؤ وہ تمہیں دے گا اتنا سنیچر کروٹ سے نہیں نکلے گا کوئی مولوی اس کے ہماری قوم گھٹنے ملا ملا کے بیٹھتی ہے یہ تو ٹیم میں نکلیے داڑی نہیں ہے اس کی ایسے ہی پیر دڑھ منڈا ایسے مرید دڑھ منڈے وہ سوچ رہے ہیں فری میں کام ہو گیا بھائی وہ بھی چھا رہے تھے کہ ابلیسوں کو کوئی ابلیس مل جائے ہو گیا انتظام جا رہے ہیں جو میں رات کے دل میں کہتا ہوں کہ ایک وظیفہ میں بتا رہا ہوں تعویز میں نہیں دوں گا وظیفہ بتاؤں گا تیرے گھر میں برکت نہیں ہے نا مدر سے آ مولانا ناتق سے کہہ کہ ایک قرآن والا ہمیں دے دیا جائے کہے مولانا شعب سے آکے یا ساتھ و سامے سے کسی سے کہ ایک قرآن والا دے دو اسے لے کے جا اور جو تیرے گھر کا سب سے بہتر برطن ہونا اس میں کھانا آگے رکھنا شمعہ مولانا غلطی کرتے ہیں ہم دعوت تو کر دیتے ہیں لیکن ڈسپوزل میں رکھتے ہیں آگے کھانا فائیور والی پلیٹے چل رہی ہیں وہ کھاؤ پھاڑو پھیک دو اس میں کھانا رکھا جاتا ہے کیوں تاکہ ہمیں دھونا نہ پڑے اور سائنس اتنی اڑی اتنی اڑی یہ کہتی گھے کہ جھوٹا کھالو تو بیماری لگ جاتی گھے میں کہتا ہوں سائنس تری اوقات کیا گھے تم جتنا چاہو اڑ لو میرے مصطفیٰ کے قدم سے لگنے والے خاک کے برابر نہیں ہو شکتے گھو تم کہتے گھو جھوٹے میں بیماری ہوتی گھے مدینے والے نے کہا گھے مومن کے جھوٹے میں رب نے شفاہ رکھ کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ جب سے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کھانا چھوڑ دیا بڑی بڑی بیماریاں لگنے لگی گلاس الگ رکھ رہا پلاسٹک کا اور اکثر دیکھا اگر کوئی سٹیل کا یا کسی چیز کا گلاس وائیور کا ہوتا ہے اس میں مانگ لو پانی دے دے تو اسے پھر دھوکے پھینک کے پھر دیتے ہیں دوسرے گلاس میں شرم کریار مفتیر سمائل صاحب نے پی لیا ہے تو اسے دھوکے پیا کر اگر علم والے پی لیں اسے دھوکے پیا کر جو بیماریاں دوا سے نہیں کٹتی ہیں وہ بزرگوں کے جھوٹے اور ان کی دعاوں سے کٹ جایا کرتی ہیں بے شب بے شب ہم دعوت بھی دیتے ہیں نا تو اس میں فائیور کی پلیٹ میں کھانا دے رہے ہیں کہ طلبہ کھائیں گے بلا کے کھلاتے ہو آؤ دعوے کے ساتھ کہتا ہو جس کے گھر میں برکت نہ ہو روزی ختم ہو رکی ہو لاؤ قرآن والا پڑھنے والا میں بات اس کی نہیں کرتا جس کی تحجد قضا نقی ہوتی ہو اس کی بھی بات نقی ہے جو تین لاکھ بار صبح شام تک کلمہ پڑھتا ہو اس کی بھی بات نقی ہے جو رات میں ایک ہزار رکعت نفل پڑھتا ہو اس بچے کو لے کر کے آ جاؤ جسے تعارض کا بھی طریقہ نہ ہو لیکن تین سیکھنے والا ہو اسے لا کے بیٹھا دسترخان پکے پیارے انگلیاں ڈال ہاتھ ڈبو دے خدا کی قسم جیسی آج سالن میں آئے گا اللہ اس کی اونیوں کے ذریعے تیرے گھر میں برکتیں عطا فرما دے سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ قرآن والوں کا اجاز ہے عزت کیا کرو ان سے لا رہے ہو تابید جسے بسم اللہ میں بڑا شین دکھ رہا اور تیفیل کر دیں قرآن پڑھنے میں ان جانوروں نے ہماری قوم گمرا ہو رہی ہے برکت نہیں ہے قرآن والا اللہ ہاتھ اٹھا کہ آج ایسے نہ جا ان لقموں کا بدلہ دیں جا اس سے ہاتھ اٹھوانا قسم خدا کی اگر میرے مہمان سے کوئی کچھ مانگ لے اور اس کی وسط میں نہ ہو اور میری طاقت میں ہو تو میں ریشم میں آگ لگا دوں گا تاکہ مہمان رسوہ نہ ہو یہ میرے مہمان نہیں یہ مدینے والے کے مہمان ہے جب ان کے ہاتھ اٹھیں گے نہ پھر محبوب کی نظر کرم ہوگی ہاتھ نیچے بعد میں آئیں گے برکت مدینے سے پہلے بھیج دی جائیں گے انہیں لائے کرو نا انہیں کھلایا کرو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جو انہیں کھانا کھلاتے ہیں جو انہیں پانی پلاتے ہیں تم نہیں جانتے ہو ہمارا اصول یہ کہ ایک مہمان آئے تو دو کا کھانا بناتے ہیں دو آئے تو تین کا کھانا بنتا ہے تین آئے تو چار کا بنتا ہے یعنی زادہ ہی بناتے ہیں ملوک جب بندے کی عادت یہ گئے تو رب کا کرم کیسا ہوگا خود اندازہ لگاؤ جب بندے کی عادت ہے تو پھر رب کا کرم کیسا ہوگا اس لئے اگر برکت نہ ہو نا تو قرآن والوں کو کھانا کھلایا کرو اور یہ مولانا ناتق صاحب نے بات کہیں شادی کا انتظار تو شاید کچھ دنوں کا ہوتا ہے لیکن قرآن کا انتظار برسوں کا ہوتا ہے بڑی بات ہے اور اگلی بات کہوں میں ان باپوں کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے ان بیٹوں کو محنت کر کے کھلایا ہے وہ ماں سلام کے لائک ہیں جنہوں نے ان بیٹوں کو دودھ پلا کے پالا وہ بہن مقدروں والی ہیں جنہوں نے ان بھائیوں کی خدمت کی ہے جو بدلے میں لنکا شریلنکا مریقا فرانس کا ٹکٹ نہیں دیں گے جب گھر جائیں گے تو ماں باپ کو جنت کا ٹکٹ دیں گے جنت کا ٹکٹ دیں گے بڑی بات ہوتی ہے آپ کبھی جی چاہتا ہوگا آج دیکھتے کاش میرا بھی بیٹا اس کرسی پہ ہوتا کاش اس لائن میں ایک میرا بھی لال ہوتا ہر دادا چاہتا ہوگا کاش میرا بھی بوتا بیٹھا ہوتا میں ماں سے گزارش کروں گا باپوں سے گزارش کروں گا جملے دیئے جاتے ہیں مولویوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا قوم کا ہم نے قوم کا بیڑا غرق نہیں کیا علماء نے قوم کا بیڑا غرق نہیں کیا بلکہ ماں باپ نے اولاد کا بیڑا گھرک کر کے رکھ دیا گئے وجہ صرف یہ ہے جو ماں باپ راتوں میں اٹھ کے اولادوں کے لیے دعائیں کیا کرتے گئے ان کے بیٹے نصیبوں والے ہو جاتے گئے اور جو گیارہ بجے سوکے چار بجے نگی دس بجے نگی بارہ بجے اٹھا کرتے گئے ان کے بیٹے تباقیوں کے قاریمیق میں جا کے گر جایا کرتے گئے برا نہ ماننا تاریر کب آئے ماں باپ کے آنسو اولاد کے حق میں بڑے مفید ہوتے ہیں ماں باپ کے آنسو اولاد کے حق میں بڑے مفید ہوتے ہیں اب باپ کے سامنے کچھ نہیں لیکن ماں باپ سے گزاری شہر تین وجہ تک تو پب جی کھیل لے آ چار وجہ تک تیرا اللہ کھیلے گا بیٹے پہ چھئے انچی کا موبائل ہے اببا پہ بارہ انچی والا وہ کہہ رہا تو بے غیرت تو میں مہا بے غیرت ہوں تو پھر کہہ رہا صاحب مولویوں نے معاشرہ خراب کر دیا اتنی تقریریں کر رہے ہیں کچھ صدار تو آنا رہا جب تو قسم کھا کے بیٹھا ماننا ہی نہیں ہے تو صدرے کا کون ہے نہیں بتاؤ نا بابا جب بندہ قسم کھا کے بیٹھا ماننا ہی نہیں ہے تو صدرے کا کون کچھ تک ہے نا رہا مولویوں کے تو آپس کے جھگڑے ہی بتے رہے ہیں میں اس لیے نہیں سنتا یہ آپس میں بڑے لڑتے رہے ہیں بھائی لڑائی تو خاندان میں بھی ہوتی ہے تو تم خاندان چھوڑ دیتے ہو لڑائی گھر میں بھی ہوتی ہے تو کیا گھر چھوڑ دیتے ہو لڑائی بیوی سے بھی ہوتی ہے تو بیوی چھوڑ کے گھر سے نکل جاتے ہو اگر لڑائی کے بعد اس کے پاس نا جانا ہی حل ہے تو پھر آپ کیسے زندہ ہیں میری گزاریش آپ سے ہے ہر غلط کام کا ذمہ دار اپنی قوم کے ذمہ داروں کو نہ ٹھہراؤ آپ کی بھی اپنی ذمہ داری آئیں تو خود بتا تُو نے رات کے تین وجہ اٹھ کے کتنی بار بیٹے کے لیے دعا مانگی جس طرح ٹو ویل اور ندی نہر کا پانی فصلوں کو سہراب کرتا ہے اسی طرح ماباب کی آنک کا پانی نسلوں کو سہراب کرتا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ یاد رکھیے گا اگر چاہتے ہو نسلیں اچھی ہوں تو پھر آنسبحانے کے عادی بنو سرکار مخدومِ ماہی بھی بہت بڑا نام ہے ممبئی میں آرام فرمانے والی ذات ہے ہوش سمالہ یتیمی کا داغ سینے پہ تھا کہنے لگے ماں میں پڑھنا چاہتا ہوں ماں کا اکلوتہ لال ہے سنیں بہت غور سے اکلوتہ لال ماں کا مانے کاشاہزادے اگر تُو چلا گیا تیری بڑی یاد آئے گی باپ کی نشانی ہے تُو تجھے دیکھ کے کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے کہنے لگے ماں میں علم کے بغیر نہیں رہ سکتا یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے اور گدھے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ مولویوں کی لائن الگ ہے فقیروں کی الگ ہے فقیروں کی نہیں فٹیچروں کی الگ ہے ولایت کی پہلی سیڑھی کو علم کہا جاتا ہے اگر علم نہیں تو ولی نہیں سیدھی سی بات ہے ولی نہیں علم نہیں تو زور سے نوجوانوں چکر میں نہ پڑھنا تعویز کے نتیجہ ہی انشاءاللہ اچھا نکلے گا اگر علم نہیں تو ولی نہیں آپ بولیں گے تو آگے چلوں گا مجھے لگنا چاہیے ولی نہیں علم نہیں تو ولی نہیں ہے مختومِ ماں گی میں کہتے ہیں امی مجھے پڑھنا ہے ماں کہتی ہے نہ جانا تیرے بغیر جی نہیں لگے گا جب زد کی نا آپ نے ادھر آپ روئے ادھر ماں رونے لگ گئی کہنے لگی بیٹے ایک دو گھنٹے کے لیے غائب ہو جاتا ہے نا ماں بے قرار ہو جاتی ہے اور تو جا رہا ہے آج کی طرح مدرسے تو دروازوں پہ نہیں تھے نا چوکٹ میں مدرسے نہیں تھے کئی کئی دنوں کا سفر کر کے مدرسے ہاتھ آیا کرتے تھے کئی کئی مدرسے ہوتے تھے کہیں کہیں نہ جانا بیٹے ماں نے رو کے جب اتنا کہا نا فرما بردار بیٹے تھے ماں سے لپٹ گئے کہنے لگا ماں ٹھیک ہے چل تیری مرضی ہے تجھے چھوڑ کے نہیں جانا ہے تجھے چھوڑ کے نہیں جانا ہے رو دیئے جب روتے روتے ماں کے قدموں سے لپٹے نہ ماں کے ہاتھ اٹھ گئے کہنے لگے اللہ میرے بیٹے کی تعلیم کا گھر پہ انتظام فرما دے یہ علم کے بغیر نہیں رہ سکتا میرے مالک میرے بیٹے کی تعلیم کا انتظام فرما دے ماں کے ہاتھ اٹھ گئے تھے جب دل بے قرار ہوا کہنے لگے سکون کہاں ملے گا تسلی کے لیے دریا کے کنارے گئے ایک پتھر پڑھا تھا جا کے بیٹھ جاتے ہیں آنسو بہا رہے ہیں خیال آ رہا کہ شاید زندگی میں علم نہیں سیکھ پاؤں گا لیکن دوڑی دیر گزری تھی اتنے میں بڑے حسین و مہجبین بڑے خوبصورت بزرگ کے چہرے کی زیارت ہو جاتی ہے آتے گئے آنے کے بعد کندے پہ ہاتھ رکھا بچے بتانا یار کیوں رو رہا گئے مقدم ماغمی نے کہا تھا جناب چلے جائیے یہ میرا درد ہے مجھے رونے دیجئے آپ کیوں پوچھنا چاہتے ہیں کہا بیٹے بتاتا ہو ہو سکتا ہے ترے درد کا علاج میرے پانس ہو بچے نے کہا پڑھنا چاہتا تھا ماں نے دور جانے کی جازت نہ کی تھی گھر پڑھانے کون آئے گا اتنا سننا تھا آنے والے نے کہا آنسو پوچھ لے کوئی آئے نہ آئے آج کے بعد تجھے پڑھانے کے لیے ہم یہاں آتے رکھیں ہم یہ آئیں گے کہنے لگے آپ کون کہنے لگے مجھے خضر علیہ السلام کہا جاتا ہے مجھے خضر کہا جاتا ہے کہنے لگے آئیں گے حضور کہا ہاں لیکن ایک شرط ہے کہا کیا کہ یہ بات راز رہے گی بتانا نہیں ہے کسی کو ہم آتے جس دن تم نے بتا دیا ہم اسی دن چلے جائیں گے پھر نہیں آنا ہے کہنے لگے منظور ہے شرط منظور ہو گئی روز اپنے وقت پہ آتے پڑھ کے چلے جاتے کئی دن ہوگے ایک دن ماں نے ہاتھ پکڑ لیا بیٹے کہاں چلا جاتا ہے بہت ڈونتی ہوں ملتا نہیں ہے اتنا سنا بجلیاں گر گئیں اگر جھوٹ بولتے ہیں تو سامنے ماں کھڑیئے سچ کہتے ہیں تو خضر علیہ السلام کا دامن جھوٹتا ہے بڑے سشو پنج میں رہے ماں نے کہا بولنا بیٹے بولتا کیوں نہیں کہاں جاتا ہے دل نے فیصلہ کر دیا پہلے ماں کے لئے مدرسہ چھوڑا تھا رب نے خضر بیج دیا تھا آج خضر چھوڑ دوں گا ماں کو رب کوئی اور انتظام فرما دے گا کہنے لگے ماں پوچھائے تو سن مجھے روز خضر علیہ السلام پڑھانے آتے ماں تو ماں تھی نا روز خضر آتے گئے ماں نے بیٹے کو سینے سے لگایا مبارک ہو شہزادے تجھے خضر پڑھانے آتے ہیں بیٹے روز پابندی سے جانا اتنا سنا چیخ نکل گئی کہنے لگے ماں اب کدھر جانا گئے خضر سے وعدہ ہوا تھا کسی سے بتانا نہیں ہے آج میں نے راز کھول دیا گئے اے ماں اب خضر پڑھانے نہیں آئیں گے اتنا سنا ماں نے سینے سے لپٹایا آ چل اٹھا کے دعا کی اے میرے پروردگا تو تو مسبب الاسباب ہے میرے بیٹے نے اپنی میری مرضی کے لیے میری خوشی کے لیے تیرا خضر چھوڑ دیا گئے اے میرے رب تیرے خزانوں میں کوئی کمی رکھی گئے یہ کہہ کے ماں نے دعائیں دے دی جب دل پہ قرار ہوا حضرت مغدوم ماغمی کا کہنے لگے چلو زمین پہ چلتے گئے جانا مغدوم ماغمی کہتے گئے جانا خضر پڑھانے آتے گئے اس جگہ پہ جا کے بیٹے چاہتے کیا کہتے گئے آپ خود فرماتے گئے ہمیشہ یہ دستور رہا پہلے میں جاتا تھا بعد میں خضر آتے تھے لیکن آج جب کہا گو میں بعد میں پہنچاتا خضر پہلے آ گئے تھے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوثیت مسلکِ عالی حضرت مفتی حماد رضا صاحب نبلہ کہتے ہیں خضر پہلے آ گئے میں نے کہا حضور خوشی سے میں اچھل گیا میں نے کہا آپ نے تو کہا تھا نہیں آئیں گے پھر کیوں آگے کہنے لگے ہمارا وعدہ تھا ہم پڑھانے نہیں آئیں گے کہا پھر کیوں آئے گو کہا رب نے بھیجائے رب نے بھیجائے کیوں کہا اس لیے بھیجائے خضر تم وعدہ کر کے آؤ پڑھانے نہیں جاؤ گے پڑھانے نہ جاؤ میرے مخدوم کو سینے سے سینہ لگا کے سارا پلانے چلا جاؤ میں پڑھانے نہیں آیا سینے سے سینہ لگا کے دینے آیا گو تاریخ گواہ ہے یہ ماں کی دعا تھی جو علم بندے کو سترہ سال میں بیس سال میں گھٹنے رگڑ کے آتا ہے اس سے زیادہ علم اللہ نے باقی دعا کے صدقے میں مخدوم ماغینی کو ایک لمحے میں عطا فرما دیا محبات ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھایا کریں اولاد کے لیے ہاتھ اٹھایا کریں راتوں کو جاگہ کرو گہم کے لیے نہیں مسلح کے لیے تحجد کے لیے ہاں خدا کی قسم ماں باپ کی دعائیں بچوں کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیتی ہیں حق ہے حق دھاوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں پہنچا دیتی ہیں سب جانتے ہیں بابا فرید گنجے شکر رحمت اللہ تعالیٰ اتنے پائے کے بزرگ اتنے پائے کے بزرگ رب نے وہ کمال چہرے میں بخشا جو دیکھتا تھا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا یہ کس کا معاملہ ہے بابا فرید گنجے شکر کا معاملہ دیکھتا دعویٰ ہو گیا ایک دن کوٹ میں کہ یہ قید کیا جائے انہیں کہا کیوں کہ جو ان کا چہرہ دیکھتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے جب پیش کیا گیا چہرے پہ کپڑا ڈال کے پیش کیا گیا جج نے کہا ان پہ مقدمہ کیا گیا دعویٰ کیا ہے کہا صاحب یہ جس گلی سے گزرتا ہے لوگ دیکھ کے کلمہ پڑھنے لگ جاتے جج نے کہا اچھا ہے سب ہی ہو سکتا ہے وکیلوں نے کہا ہاں ہے صحیح ہے ہو سکتا ہے کہا ہاں کہا ذرا ہم بھی چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں بھی تو دکھاؤ چہرہ جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہا نہیں جج صاحب چہرہ نہ دیکھنا ورنہ فیصلہ ہی بدل جائے گا جج نے کہا ہم بھی تو دیکھیں اس چہرے کو یہ کمال غیقے نگی کہا فرید ذرا کپڑا تو ہٹاؤ جیسے کی بابا فرید کے چہرے سے کپڑا اٹھا گئے جج کی زبان سے بے ساختہ نکل جاتا گئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دوڑے دوڑے گھر آئے مسکر آکے کہتے گئے ماں کمال ہو گیا تیرے بیٹے پہ یہ مقدمہ ہوا گئے جو اسے دیکھتا گئے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا گئے ماں نے کہا فرید تو کیا کمال غیقے یہ تیرا نگی یہ میرا کمال غیقے کہا یہ تیرا کیسے کہا بیٹے جب دنیا سو جاتی گئے میں سجدے میں سر رکھتی ہوں اور کہتی ہوں اللہ میرے بیٹے کو ایسا بنا دے جو اسے دیکھے وہ دیکھتے ہی مسلمان ہو جایا گئے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے آپ کی ذمہ داری ہے وہ اولاد کے لئے دعا کریں خالی استاد کا کام نہیں ہے آپ کی بھی ذمہ داری ہے آپ کے بھی اپنے کام ہیں سمجھ رہے ہیں نا میری بات محنت کیا کریں یہ اتنے بچے آ کے بیٹے ہیں ایسا نہیں ہے دین کوئی لیمینیشن ہے قرآن کوئی سوفٹ ویئر تھا جو دو گھنٹے میں اپ ڈیٹ ہو گیا چار پائی پہ لٹایا صبح کو حافظ جی بن گئے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کئی سال تک محنت کرنی پڑتی ہے تب جا کے قرآن سیدھے میں آتا ہے نیشب نیشب حق اور صرف اس میں انہی کی محنت نہیں ہے انہی کی قربانیاں نہیں ہیں باپ کی بہت بڑی قربانیاں حق ہے حق یہ طلبہ بھی میری بات اب غور سے سنیں باپ کی بہت بڑی اس میں محنت شامل ہے حضرت جی باپ کا بیٹے سے رشتہ اتنا گہرا ہوتا ہے کتنا بھی تھک کہ شام کو دس روپے کے انگور لے کے گھر میں آئے وہ بچے دوڑ کے قدموں سے لپڑ جائیں نہ ساری تھکن اتر جائیا کرتی ہے بے شک بے شک اگر بیٹا یہ کہہ دے ابباہ مجھے نئے کپڑے پہننے ہیں وہ باپ شام کو لے کے آئے بیٹا سو چکا ہو وہ بی بی سے کہتا میرے عبد الرحمان کدھر ہے کہا سو رہا ہے کہا اٹھاؤنا کہا صبح اب دیکھ لیں گے کہا نہیں ابھی اٹھائیے